موسیقی اسلام علیکم آج سرک کے سچ کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک لکھے آیا ہوں میڈیا ٹیررزم وارن ٹیرر کے اوپر تو بہت بات ہوئی بہت چیزیں ہم نے ڈسکس کی لیکن کیا ہمارا میڈیا بھی ٹیررزم پھیلانے میں مدد کر رہا ہے کچھ لوگوں کی آئیے اس پر کچھ بار کٹ کریں اسلام علیکم سر اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں مجھے سر آپ سے ہی سوال پوچھنا ہے کہ میڈیا جو ہے جب سے آزاد ہوا ہے تو کیا بہت ہی زیادہ آزاد ہو گیا جس کو ہم مادر پدر آزاد کہتے ہیں یا کوئی لیمٹس انہوں نے اپنی رکھی ہیں میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا جزوی کر لیں یہ آزاد تو ہوا ہے لیکن ہائی جیک بھی ہو گیا کچھ مافیا کے حال ہے کہ نیا کارٹلیزم ڈیولپ ہوا ہماری سسائیٹی میں اینکرز کا نمبر ایک پار نمبر دو آپ کبیہ کیجئے اس آزادی کو کہ جاپان میں ابھی کتنا بڑا زلزل آیا ہے انہوں نے ایک دیت باڈی نہیں دکھائی اپنی بلکل ٹھیک ہے یہاں پر ایک ایک واقعے کو سو سو بار ہر چینل دکھاتا ہے تو کیا یہ میڈیا میں بیٹھے سو کالٹ ٹیکنو کریڈ سو پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھتے کہ نفسیات تباہ کر رہے ہیں معاشرے کی بچوں کی بچوں کی چھوڑے میچوں لوگوں کی یہ لوگ نفسیات تباہ کر رہے ہیں کس نیت پہ پہنچا رہے ہیں یہ اس طرح کے سینز اور اس طرح کی چیزیں دکھا دکھا کر کیا یہ ان سے آشنا کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور یہ آپ کرتے رہنا چاہیے آپ کو جیسے اب یہ قبر کی بے حرمتی والا جو واقعہ ہوا تو یہ خبر ایسی تھی کہ بس ایک اخبار کی خبر تھی جس کو ہمارے چینلز نے ہر تھوڑی دیر بعد دکھا دکھا گئے اب تک بھی من دکھا رہے ہیں کوئی سترہ اکھارہ دن ہونے کو آگئے اس سے کم از کم کچھ ہو نہ ہو ایک تو لوگوں کی نفسیات تو دوسرا قبر کا خوف بھی ختم ہو رہا ہے کوئی بات نہیں قبر میں بھی بدماشی کی جاسکتی یعنی یہ غلط چیز ہو رہی ہے اچھا دوسرا اگر society کے کسی figure نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ تو اپڑا لکھا طبقہ ہے نا میڈیا اس کو تو اس پڑھ لکھے انداز میں ہندل کرنا چاہیے نہ کہ ہر چیز کو سیلنگ پوائنٹ افیو سے دیکھنا چاہیے کہ میڈیا ریٹنگ کس کی اچھی بن رہی ہے یہاں میڈیا ریٹنگ کی لڑائی ہے کوئی society خدمت نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ہائیجیکٹ ہو چکا ہوا ہے تو ہائیجیکٹ جب ہو چکا ہے تو پھر تو ان کا ایجنڈ ہی ڈیفرنٹ ہے تو پھر تو ہم عوام کو یہ سوچنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اور ہمارا میڈیا کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں رائے آمبہ کو ہمارے تو میڈیا ہی کرتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ہم ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بات ہمیں فیٹ کی جا رہی ہے جو point of view میں دیا جا رہا ہے کیا وہ ہمارے ملکی ملی مفادم ہے یا کسی اور قوت یا کسی بھی مقصود طبقے کی جو ہے جسے کہلیں کہ اس کی وفاداری کے دیت کی اچھا ایک اور چیز بھی ہے سر کہ جیسے دنیا بھر میں بلاسٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں سوسائیڈ اٹیکس ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ پاکستانی میڈیا نے ہمیں یہ چیزیں دکھا دکھا کے یعنی بلاسٹ سوسائیڈ اٹیکس چودری ایسیل انگیگر جو اٹیکس میں یہ بھی آپ سے ارسکر چکا ہوں کہ یہ ہماری نہیں لیکن میں کوئی چھوٹ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں دکھا دکھا کہ کیا ہمیں واقعی بے حص بنا دیا گیا ہے کہ اب ہم اصل میں بھی کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوں ایسا کرے کوئی آزادہ نہ بڑا سپریم کورٹ کمیشن قائم کرے اور ایک گیلیف پول کی طرح ایک سائیکولوجیکل پول کر رہا ہے اور دیکھیں کہ آپ کا محاشرہ کس حد تک نفسائی طور پر بیمار ہو چکا یا پھر کولیکس ہو چکا ہے آپ یہ بھی تو کریں اور اس کا ریزن بھی پھر ہمارے پڑے لکھے لوگ کی سپریم کورٹ پوائنڈ کرے اور دیکھیں کہ اس چیز اس نیج تک پہنچنے میں کس کس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے یقین میڈیا کو بڑا وائٹل رول نظر آئے گا میڈیا کا تو وائٹل رول ہے اور میڈیا بہت سائے اچھے کام بھی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے کام غلط کر رہا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں تو آپ کے کیا سجیشن ہے ایزا عوام کہ میڈیا کو کیا چیز بہت زیادہ دکھانی چاہیے بہت زیادہ سپریٹ کرنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں دکھانی چاہیے یا کم آپ کہتے ہیں کہ آپ وارنڈ ٹیرر کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ انکونشیسلی یا کونشیسلی ٹیررزم کو باقیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے تو آپ کی وارت اور ٹیررزم کے خلاف تو آپ ٹیررزم کو اتنا زیادہ ایکسپوس کیوں کر رہے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو یہ بات کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اس ملک کو بنایا جب تک آپ اس کی طرف نہیں آئیں گے آپ ذلیل خوار ہوں گے آج بھی تے کر لیں اس بات کو دو سو سال بعد تے کر لیں کہ آپ کی جو ایک نظریاتی اساس ہے جو آپ کی ایڈیلیجکل باؤنڈریز ہیں آپ اس سے باہر کودیں گے آپ ہمیں دکھائیں گے کچھ ناج گانوں کلچر کے نام پر کہ یہ کلچر ہے تو پھر وہ سب کچھ ہوگا پھر دوسری طرف جو ایکسٹریم ہے وہ اس کو جواز ملے گا یہ سب کچھ کرنے کا یہ میڈیا کو سوچنا چاہیے یعنی ہمارا جو اپنا ایک کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے نہ کہ نکل کے پیشے کر کر کے اور اپنا بھی آپ کلچر کر رہا ہے کلچر نہیں خراب کر رہا ہے اب تو آپ کے پاس ایک فائٹنگ فورس موجود ہے جو آپ سے اس طرح کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے آپ اس کو جواز دے رہے ہیں آپ اس کو material دے رہے ہیں لوگوں کنمنس کرنا ہے دیکھیں اس لیے ان کے خلاف یعنی وہ جو ایک ایاشی اور جو بے حیائی پھیلانے کا ریٹنگ اور نظریاتی ریٹنگ کو بھی دیکھیں ریٹنگ پہ تو ان کا جو انکرز کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی عوام دیکھتی ہے جو دیکھتی ہے وہی ہم دکھاتے ہیں تو عوام واقعی یہ دیکھنا چاہتی ہے آپ کو لگتا ہے وہی بات آجاتی ہے آپ کی کہ میڈیا یا ذرا ابلاغ ذہنی نشنوما کرتے ہیں راموار کرتے ہیں اگر آپ دکھانا ہی چاہیں گے جو بھی کچھ دکھانا چاہیں گے تو چونکہ میڈیا ہمارا اتنا جیسے کہتے ہیں کہ ایڈوانس ہے یا اس طرح سے کوٹٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ سب کچھ لوگ دیکھنے کے لئے آپ کو اچھا ایک چینل پہ دکھایا جا رہا ہے ایک پولٹیکل شو جس میں تین پولٹیشنز آگر لڑ ہیں اسی کے ساتھ دوسرے چینل پہ کوئی بہت ہی اچھا فیملی پروگرام وہ دکھایا جا رہا ہے تو لوگ کیا دیکھنا پسند کریں آج کل لوگ اس لیے دیکھنا پسند کریں گے اس کی بھی ایک بڑی باریک وجہ ہے میڈیا کو جو غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے مرگا رڑاؤ پروگرام دکھا کر میڈیا پبلک کے اندر جو ایک غصہ بن رہا ہے اس کو ڈیفیوز تو نہیں کر رہا ہے اس انقلاب جس کی نعرے ہر میڈیا لگا رہا ہے اس کو خود ہی اس کا وال کھول تو نہیں دیتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کے وہ بندہ سوچتا ہے بڑی رکڑا لگا اس سیاستدان کو خدا کا شکرس ہو جاتا ہے سبون سیاستہ آوار تو آپ تو اترہ سے اس انقلاب کو جس کا آپ آوازیں دے رہے ہیں جس کے آپ اندزار کر رہے ہیں اس کو خود اس پروگرام دے رہے ہیں ڈیفیوز کر رہے ہیں لوگوں گالیاں دے دیں یعنی وہ خود ہی پہلے تیری لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس پر پانی پھینک دیتے ہیں پانی پھینک دیتے ہیں تو وہ ایک جو رائے آمہ بنتی ہے وہ بلی نہیں پا رہے ہیں وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہی ہیں زلیل ہو گیا کافی ہے اور پھر رائے آمہ یہ ہو جاتی ہے کہ جی عوام میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا ابھارتا ہے اور اس کے بعد تھنڈا گردہ تو ہونے والا کچھ نہیں چھوڑ وہ غصہ جو ہمارے معاشرے میں ہونا چاہے اس کو یہ ارادتاً یا غر ارادتاً اسے ضائع کرتا ہے اسے خراب کرتا ہے جو کام میں لیا ہے سکتا ہے ہم جسے کہتے ہیں ہم دوبارہ ایک قوم اچھی قوم خوشحال قوم کے طور پر جا سکتے ہیں اس کا جو ایک راستہ بن سکتا ہے اس راستے وہ خود ہی مادوم کر دیتا ہے میرے ایک اور سوال ہے کہ میں ابھی جب آپ کی مارکٹ میں یہاں گھوم رہا تھا تو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ بات کرنے سے یا تو شرماتے ہیں یا درتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے آپ کے پاس آپ کی سیکیورٹی و گیارنٹی ہے سیکیورٹی مطلب میں کیمرہ لے کے ہوں ہوں اور میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کا کیا رہا ہوں نہیں نہیں اس گیارنٹی تو کسی کی بنی ہے نہیں ہماری سوائیٹی بنی ہے ہمارے کنٹری بنی ہے پس that's the reason اس لئے تو خوف زدائیں کہ بات نہیں کرتا آرے بھائی ابھی میں آپ سے بات کروں میری بھی بھی گیارنٹی نہیں ہے اچھا آپ کو مجھ پچھا جائیں گے کسی کو فون کرایا مجھے پر پر فون آئے گا یعنی آپ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ایڈیا اور شاپ ڈیفائن نہ کیجائے اور پھر لوگ کو بھولا ہے میری بھی نہ کیجئے نہیں نہیں وہ تو ہم نے ابھی تک انٹردکشن میں کچھ نہیں کہا کہ ہم جو کھرے گا لیکن آپ بسکلی کہہ رہے ہو خوف زدہ ہیں بلکل خوف زدہ کسی ہے ہر آدمی اپنی عزت سے بچتا ہے ہر آدمی ماف کیجئے گا آپ جو سے تعلقات والا نہیں ہوگا ابھی آپ پہ یہاں کوئی دسترازی کرے گا تو شاید ٹی 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 و ٹی جی سب کو اطلاع ہو جائے گا میری کو عزت روڑ پر اگر دے گا انشاءاللہ تالہ کسی کسٹیبل کو اگر کرنے ہوگا میں اور آپ ویسے تو ایسا انسان اور ایسا پاکستانی بڑھا بڑھا دی رائے تو یہ کہہ رہے پھر 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 کیوں آیا ہے یہ آپ چانتے ہیں بہتر کیسا کیوں ہے یہ تو فرقہ بھی ہم لوگوں نے ہی اپنے اندرکتا ہے آئی 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 اسی طرف آئیے اپنے موضوع ہے میڈیا ٹرررزم کی طرف ماشاءاللہ میڈیا والوں کو ہر لگا سکتا ہے میڈیا والوں کو بھی ایسے میڈیا والوں کی پٹائی بھی بہت ہوتی ہے اس کا پھر ریوارڈ کتنا بڑا ملتا ہے ہمیں تو جوتے پڑھتے ہیں دوسرے نے خود ہی سیلا کے گھر آ جاتے ہیں اس لیے پھر نہ بولا جائے آپ یہ کہتے ہیں برکل نہ بولا جائے نہ بولا تو پھر تفدیلی کیسے ہے کبھی نہیں آئے گی کبھی نہیں ہے اپنے انجام کو پہنچنے گا نہ بھول کے انجام کو پہنچنے گا لیکن کہ بولنا شروع کیا تو پھر انجام بہتر ہو سکتا ہے چانس بن جائے گا انجام کا تو چانس لینے کے لیے تیار ہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں نہیں منافق بہت ہیں آپ منافقت کتا ہونا رہے ہیں ابھی آپ مجھ سے اچھی بات کر رہے ہیں آپ بھی تو میڈیا سے آپ کو بھی ایک اشیو ملائے اچھا نہیں میں آپ کو یہاں ایک چیز کلیر کرو جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا میڈیا بالکل ڈیفرنٹ ہے ہم نے ویب ٹی وی ایک لانچ کی ہے اس کا ریزن بتاؤں آپ یقین کیجئے ہر آدمی یہی بات کرتا نہیں نہیں میں اس کا ریزن بتاتا ہوں میں اس کا ریزن بتاتا ہوں کہ ہمارے جو اتنے 52-57 چینلز ہیں وہاں پہ پرو پاکستانی چیزوں کو یا ایسی چیز جو تبدیلی لانے والی ہو ان کو نہیں پروموٹ کیا جاتا اسی وجہ سے ہم کچھ لوگوں نے ملکے ایک یہ چینل لانچ کیا ہے 24-7 online.tv جس کا پلیٹ فارم سپیک فور چینج ہے سپیک فور چینج بولو تبدیلی کے لیے اسی لئے ہم عوام کو اپنے ساتھ انوازش کر رہیں کہ عوام بولے گی نہیں تو تبدیلی آئے گی آپ کوشش کیجئے لیکن اخلاص میں بڑی طاقت ہوتی ہے اگر آپ لوگوں میں اخلاص ہوگا تو یقینہ لوگ کننس ہوں گے اور اگر آپ کو بھی اپنی ریٹنگ کی فکر ہے اور کچھ نہیں ہوگا تو ریٹنگ کا سین ہی نہیں ہے سین ہے نا بات یہ کہ ایک نیا مسالہ پرانا مسالہ نہیں پیکنگ میں ہو سکتا لیکن ایک چرنیک ہے یعنی آپ کی مرضی آپ دیکھنا چاہے وہ شو آپ کے مطابقت ہے تو وہ آپ بالکل دیکھ سکتے وہ ٹی وی چینل کے درانی کے دیکھنا ہی دیکھنا ہے لیکن کسی کو زک پہنچانے والی بات اس کو زک پہنچائے گی اور وہ اس کا ریونس کے لیے ضرور میدان میں آ جائے گا لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی کو دکھ نہ دیا جائے کسی کو تکلیف نہ دی جائے اور کچھ تبدیلی کی بات کی جائے لیکن ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اثر آپ کوشش کیجئے گا کہ میری دکان اور میرا نام نہ آئے انشاءاللہ میڈیا ٹیررزم کی بات کر رہے تھے اور جس مارکیٹ میں میں گھوم رہا ہوں تو کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی ابھی ایک اور صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے میڈیا کے بارے میں آئے ان سے کچھ بات چیت کریں السلام علیکم کیسے ہیں سر ٹک ٹک ہے سر مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے بے حیائی پھیلانے میں کتنا کردار اپنا آدھا کر رہا ہے یا روکنے میں کتنا کردار آدھا کر رہا ہے روکنے میں تو کوئی کردار ہے ہی نہیں اچھا میڈیا گل تقریباً دیتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیجئے اس چیز کو جہاں بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے میڈیا فورم بہت جاتی ہے وہاں پر اور اس کے مطلب اتنا ایشو بناتے ہیں چھوٹی سی بات اتنا بڑا گھر جیتی ہے اچھا میں وہ تو اب اس کی طرف چلے گئے ہاتھ ساتھ کی طرف میں کہہ رہا تھا کہ جو انڈین چینلز کی کوپی میں ہم اتنا آگے چلے گئے تو کیا اس کی صحیح کوپی کی اور اپنا کلچر ہی ہم بھول گئے کیا اپنے کلچر کو ہم نے زندہ رکھنے کی کچھ کوشش کی میں اس کو بھول گیا بلکل بھول چکی اس میں میڈیا کا کردار کہاں تک آپ سمجھتے ہو میڈیا کا تو بہت بڑا کردار ہے کیونکہ میڈیا ہی ہے ایک انسان مجھے ملے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی کچھ بات کی جائے السلام علیکم جب علیکم السلام سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ educated طب کا جو ہے وہ بہت بولتا ہے میڈیا کے خلاف اور باقی جو عوام ہے دوسری عوام جو ہماری جو پڑی لکھی نہیں ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی خواہش مند ہے جو رات کو political shows دکھائے جاتے ہیں لڑائی جگڑا دکھائے جاتا ہے یا بہت حادثہ دکھائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہو گے کہ میڈیا جو صحیح دکھاتا ہے جو کچھ ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ اس کو دکھا رہے ہیں جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کی میڈیا ہے یہ بالکل عوام کو اشتہال کرنے کے لیے سب کچھ پہلے اب ایک educated طب کا ہے اس کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیسے ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا اور ایک غریم عوام ہے وہ سارا دن اپنی محنت میں لگا ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ آئے بیٹھے جب دیکھا ہے کیا ہے ٹی وی میں ان لوگ انہیں اتنی واقعہ اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنا ان لوگ انہیں بڑھا دیا ہوگا ٹھیک ہے اب مثلا ایک جگہ میں کچھ واقعہ ہوتا ہے تو وہ واقعہ ہے وہ بھی پانچ دس منٹ کا میڈیا نے اس کو ایک گھنٹے کا کر دیا اتنا اس کو شو نہیں کرنا چاہیے جتنا وہ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ پانچ گنتے کی پانچ پانچ گنتے کی بلکل جا کے ہیٹ دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہوا ہے حالانکہ وہ اتنا نہیں ہوتا اور جو چیزیں ہوئی ہیں ملک کے اندر جس کو دکھانا چاہیے اس کو پھر نہیں دکھا گی جی جیسے لوگ کے ساتھ ناجائز ہے اگر کوئی بڑا آدمی ہو سیاستی ہو وہ کسی غریب عوام کے ساتھ ناجائز کرے تو اس کو نہیں دکھایا جاتا اگر کسی بڑے سیاست کے ساتھ ناجائز ہو جائے تو وہ بہت جلدی دکھا دیا جاتا ہے اچھا پھر اس پہ جواب میڈیا کا یہ آتا ہے کہ جی پبلک ہمیں بتاتی نہیں ہے لوگ بتاتے نہیں ہے تو ہم کیسے وہ سیزیں جو ہے وہ ایکسپلور کریں تو آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں جی ہم لوگ بتاتے ہیں اب میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب آپ کو میری باتیں ٹھیک بلکل درست کہیں میں نے وہ بھی ہے پروبلکل آج کل میڈیا ساری تنظیموں میں گری بھی ہے میڈیا اپنی طرف سے ازاد نہیں ہے میڈیا ازاد ہو تو وہ سب باتیں شو بھی کریں اب میڈیا کسی کوئی کسی جو علاقے میں سپورٹ ہے میڈیا اس کے اس میں بندی بھی ہے میڈیا کچھ کر نہیں سکتا اب عوام تو سب کچھ بول رہی ہے سب کر رہی ہے اب دیکھیں جا بھی گئے ہیں بڑا رش لگا ہوتا ہے ہر ایک اپنی بات کر رہے ہیں اگر اچھی بات تو سب کرتے ہیں لیکن ورنہ نہیں کر دے میڈیا ملک کی تبدیلی میں کتنا کردار اس کا ہوتا ہے میڈیا کا بہت کردار ہوتا ہے اگر میڈیا صحیح طرح سے ہو تو میڈیا میں بہت کردار ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں انگلینڈ میں دوسرے ممالک میں عوام نکلی ہوئی ہے میڈیا اس کو کر رہی ہے شو عوام اور بھی آ رہی ہے لیکن جو ہمارے ہاں کی میڈیا وہ اتنی نہیں ہے خاص وہ اگر سب کچھ سچ دکھا ہے تو باقی آج پاکستان میں بھی تبدیلی آئے میڈیا کی وجہ سے میڈیا تو اس لیے ہوتی ہے کہ عوام میں اس میں ملک کی اچھائی کے لیے ہو عوام کی بہتری کے لیے ہو اس لیے نہ ہو کہ تین تین گھنٹے شو چلا دیا تین تین گھنٹے بات لمبی کر دیا یہاں مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ ابھی ریزنٹلی ایک حادثہ ہوا تھا قبر کی بے حرمتی ایٹ بندے میں جو کی تھی تو اس کو بہت ایکسپلوائٹ کیا گیا تمام چینلز کو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ دکھایا جانا ہے کہ قابل تھا یہ بالکل نہیں دکھانے جائے قابل تھا یہ ایسا کیس نہیں تھا جس کو دکھایا جائے اس میں تمام مسلمانیوں کی بے حرمتی ہو گئی باہر کے ممالکس کے لوگوں نے دیکھے انہوں نے کیا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے مسلمان ہیں یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک مسلم کنٹری میں ایسی چیز دکھانی نہیں چاہیے دی یہ کیس بھی تھا تو اس کو حل کر کے سائٹ میں کرنا تھا اتنا بڑا اس کو نہیں شو کرنا تھا جتنا ان لوگوں نے چھ دن سات دن چلایا یہ ہوا انہوں نے یہ کیا جو اگر یہ حادثہ ان چیزوں میں انوال نہ بھی ہو تو آپ نے اس کو ایک راستہ اور دکھا دیا کہ یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو بہت سے لوگوں کو کیا غیر مسلمز کو دکھایا غیر مسلمز کو تو نہیں پتا ایک مردہ دفن ہے اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے سزا ملے گا اب مسلمانوں نے عبرت حاصل کر دی ہمارے پاکستان میں صرف مسلم تو نہیں ہے اس میں تو نون مسلم بھی بہت ہے ٹھیک ہے نا اب سب لوگوں کو کیا پتا ٹھیک ہے نا ہماری بے غرمتی ہو گئی کہ یہ لوگ کرتے ہیں دفن اب یہ ہوتا ہے اب بار کے لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ یہ لوگ دفن بھی کرتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب میڈیا نے اس کو شو کیا بڑا زبردست یہ اتنا تھا نہیں جتنا اس کو ان لوگوں نے بڑھایا چڑھایا اور باتیں کی حالانکہ بندے کو سامنے لائے کہ تم سامنے اقرار کرو یہ تو بالکل غلط تھا جو میڈیا پہ وہ بندے نے واضح کہا کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا ہے ہاں میں نے وہ بھی کیا یہ تو بالکل غلط تھا اس کو لانا بالکل نہیں چاہتی بہت بہت شکریہ ہے جناب آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا جناب میڈیا کے حوالے سے میں صرف اتنی بات کروں گا کہ اگر ہمارا میڈیا ذمہ داری کے ساتھ ریپورٹنگ کرے اور دنیا کو وہ دکھائے جو پاکستان میں دکھانے کے لائک ہے جو اچھی چیزیں ہیں ہمارے مول کی وہ دکھائے بڑی چیزیں بھی دکھائے لیکن اس طرح دکھائے جیس طرح دکھانے کے لائک اتنا ہی میں آج کے شو میں کہوں گا انشاءاللہ نیکس شو میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی